ایک تصویر نے اکتر پردیش کی سیاست میں حل چل بڑھا دی ہے دراصل دیوالی کے دو دن بعد سی ایم یوگی نے سماجوادی پارٹی کے سنگرک شک ملائم سنگ آدب اور پی ایس پی علیہ دیکش شیف پالی آدب سے ملاقات کی لیکن اس ملاقات کے بعد جب سی ایم یوگی نے پورو مکہ منتری کلیان سنگھ سے ملاقات کی تو سوالوں کا سلسلہ چل نکلا کیونکہ دونوں ہی نیتاؤں سے ملاقات کی جو تصویر چنی گئی اور جو تاریخ چنی گئی اس کا ایک سراب بھگوان رام کی جس طرح سے اس مسئلے کو لے کر سیاست چھڑتی رہی ہے اس سے جڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مولان سنگھ یادف سے ملے سی ایم یوگی پی اس پی علیہ دیکش شیف پال یادو بھی رہے موجود ملاقات ہوئی کیا بات ہوئی ملاقات کی ٹائمنگ کچھ کہتی ہے یوں تو ان تصویروں کو لے کر سیاست کی سورماوں کا ترک یہی ہے کہ سی ایم یوگی آدیتنات سماجوادی پارٹی کے سنرکشک مولان سنگھ یادف کو دیوالی کی شبکامنائے دینے پہنچے تھے لیکن ملاقات کی ٹائمنگ اور تاریخ نے سوالوں کی گرہ کھول دی ہے دیوالی کے دو دن بعد سی ایم یوگی آدیتنات سماجوادی پارٹی کے سنرکشک مولان سنگھ یادف اور پی ایس پی لدھکش شیف پال یادف سے ملے تو سوال پوچھے جانے لگے کیا اس ملاقات کا ایک سرہ رام مندر سے جڑی سیاست سے ملتا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مولان سنگھ یادف سے ملاقات کے ترند بار سی ایم یوگی کے کافلے کا رام مندر آندولن سے جڑے رہے پور مکہ منٹری کلیان سنگھ کے گھر کیور مڑ جانا کیا کہتا ہے درسل سی ایم یوگی کی مولان سنگھ یادف اور شیف پال یادف سے ملاقات ایسی سمائے پر ہوئی ہے جب دشکوں سے لمبت عویدھا ویواد میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے اور دوسرا ملاقات کی تاریخ اپنے پیچھے کئی سوال چھو جاتی ہے اس ملاقات نے انتیس سال پہلے آج ہی کے دن سیاست کی لفٹوں میں سلگ رہی عویدھا کی تصویروں کو تازہ کر دیا ہے اتحاس گوا ہے کہ تیس اکٹوبر 1990 کی ہی وہ تاریخ تھی جس نے عویدھا ویوادوں کو سیاست کے کیندر ملا دیا تھا 90 کے دشک میں عویدھا آندولن چرم پر تھا سوبے میں ستہ کی کمان مولان سنگھ یادف کے ہاتھوں میں تھی ہندو سادو سندھ کارسیوہ کے لیے عویدھا کوچ کر رہے تھے لیکن تیس اکٹوبر 1990 کو کارسیوکوں کی بھیر بے کابو ہو گئے اشانکہ جتائی گئی کی کارسیوک ویوادت دھاچے کی اور بڑھ رہے ہیں جس پر تتکارین مکہ منتری مولان سنگھ یادف نے گولی چلانے کے آدیش جاری کر دیئے تھے جس میں آدھیکارک آکروں کے مطابق پانچ کارسیوکوں کی موت ہو گئی اس گھٹنا نے تب اتر پردیش کے مکہ منتری رہے مولان سنگھ یادف کو راستری راجنیتی میں ملہ مولان کی روپ میں ستھاپیت کر دیا جبکہ ہندوٹو کی راجنیتی کو ہوا دے رہی بی جے پی 1991 میں ہوئے لوگ سوا چناؤں میں 85 سے بڑھ کر 120 سیٹوں پر پہنچ گئی یہی نہیں ہندوٹو کی لہر پر سوار بی جے پی اتر پردیش ویدھان صفحہ میں پونڈ بہومت حاصل کر سرکار بنانے میں کامیاب رہی تھی کلیان سنگھ اتر پردیش کی مکہ منتری بنے اور اس کے بعد آیودھا کو لے کر سیاست کس طرح بدلی وہ اتیحاس کے پنوں میں درج ہے لیازہ سوال اٹھنے لازمی ہے کیا اس ملاقات کے کنڈر میں آیودھا بیواد ہے جس کا سپریم فیصلے کے بعد پٹاک شیب تائم آنا جا رہا ہے اور اتر پردیش کی یوگی سرکار سپریم فیصلے سے پہلے تیک کر لینا چاہتی ہے کہ جب سپریم کورٹ دشکوں سے لمبت آیودھا بیواد پر اپنا فیصلہ سنائے تو کسی طرح کی راجنیتی نہ ہو اور کانون رویس تھا قائم رہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا